امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ و تعالی اسی امید کے ساتھ آج کا یہ پرورام شروع کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہ ناظرین آپ دیکھنے اپنے سلام پر کے ساتھ سلامشادی.com کا خاص خصوصی زورت رشتوں کا پرورام اٹھارہ سالوں کی خدمات یہ پرورام بہت ضروری ہے انپورٹنٹ ہے معاشرے کی زورت کی چیز ہے اگر آپ کے گھر میں زورت رشتے دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے لڑکے ہو لڑکیاں ہو فرسٹ میریج ہو سیکنڈ میریج ہو میرے ساتھ بنے رہیے گا پرورام کے آخر تک اس میں انشاءاللہ و تعالی فرس میریج کے لڑکے فرس میریج کے لڑکیاں سیکنڈ میریج کے لڑکے آج کے پرورام میں موجود ہیں ارجنٹ رشتوں کا پرورام لے کر آیا ہوں جیسا ایسا پرورام آگے جائے گا میں انشاءاللہ و تعالی آپ کو تفصیلات دیتے جاؤں گا انشاءاللہ اس کے معلومات دیتے جاؤں گا بس یہ پکڑ کے چلیے گا کہ یہ اٹھارہ سالوں سے سلامشیدی.com کی خدمات ہیں ایک سے بڑھ کے ایک سرویسر سے الحمدللہ ہزاروں رشتے جوہرہ سلامشیدی.com کے ذریعے سے ہوئے ہیں ہو رہے ہیں اور ہوئیں گے انشاءاللہ و تعالی کیونکہ سلامشیدی.com کی ایک کامیاب خدمات ہیں ناظرین آج کا پرورام شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ و تعالی نیک نیتی سے سامدلی سے یہ پرورام کرتا ہوں بہت محنت لگتی ہے مجھے یہ پرورام کرنے کے لئے مگر یہ سلامشیدی.com کے ممبرز کے لئے ہر دم میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کام آسانی سے ہو جل سے جل لو بہتر سے بہتر ہو اسی امید سے آج کا پرورام آغاز کر رہا ہوں خاص طرح جو لوگ گھر بیٹھے یہ پرورام دیکھ رہے ہیں ایک کاپی پین پیپر وغیر اپنے ساتھ رکھے گا اچھا بات یہ بھی ہے کہ یہ پرورام لگ بک تقریباً بارہ سے تیرہ الگ الگ پلیٹفارم پر ٹیلویجن کے الگ الگ پیجز پر جو ہے یہ پرورام لائف ٹیلیکاز کے آ جاتا ہے پھر بھی اگر یہ پرورام آپ کے کچھ نمبرز وغیرہ مس ہوتے ہیں تو سیدھا یوٹیوب پر جائیے گا یوٹیوب پر سلامشیدی.com آپ جو ہے نا سرچ کریے گا اس پرورام کی ریکارڈنگ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج جمعہ کا مبارک دین ہے تیرہ جنوری دو ہزار تیویز کا جو ہے نا یہ پرورام ہے انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے پرورام میں آپ کو بہتر سے بہتر رشتے دیں ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک فس میریج لڑکی کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں غور سے سنیے گا عمر آپ کی جو ہے نا اکیس سنائے پانچ دو خد تعلیم خابلت ایم بی ایز زیر تعلیم ہے پر سوئیں گے فس میریج لڑکی عمر آپ کی جو ہے نا اکیس سنائے پانچ دو خد ہے تعلیم خابلت ایم بی ایز زیر تعلیم ہے ان کے لیے اچھے رشتے دیکھ رہے ہیں میاری گرنگ کے لڑکوں کے رشتے دیکھ رہے ہیں اچھے فیملی بیگروند سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو دیکھ رہے ہیں بالخصوصی اگر لڑکا بیرون ملک میں ہو تو بیسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں موسٹ ارجنٹ بتایا گیا ہے فس میریج کی لڑکی ان کی عمر اکیس سنہ ہے پانچ دو خد ہے تعلیم خابلت ایم بی ایز زیر تعلیم ہے ارجنٹ ہے آپ کا نمبر ہے نائن زیرو ون فور ون سیون فور سیون زیرو تری نمبر دوبارہ سن لیں نائن زیرو ون فور ون سیون فور سیون زیرو تری ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور فس میریج لڑکی کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں اب میں جو رشتہ دے رہا ہوں آپ کی جو عمر ہے وہ عمر آپ کی تیس سالہ ہے پانچ پانچ خد ہے تعلیم خابلت بی ایس سی ہے فس میریج لڑکی عمر آپ کی جو ہے نا تیس سالہ ہے پانچ پانچ خد ہے تعلیم خابلت بی ایس سی ہے اچھا یہ جو فیملی ہے ان کے کچھ ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ غور کریے گا آپ جو خاصی طور پر جو لڑکے کو رشتہ ترجی دے رہے ہیں وہ اگر لڑکا مال لیجائے حافظ قرآن ہو عالم ہو یا مفتی ہو حیدرباد میں سٹل ہو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں فس میریج کی لڑکی آپ کی عمر تیس سالہ ہے پانچ پانچ خد ہے تعلیم خابلت بی ایس سی ہے اور آپ حافظ عالم یا مفتی لڑکے کو جو ہے نا آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں جو حیدرباد میں مخیم ہو اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو جو ہے نا زیادہ ترجی دی جا رہی ہے آپ کا کونٹیک نمبر ہے نائن سیون زیرو نمبر دوبارہ سولے نائن سیون زیرو ناظرین ایک اور فس میری لڑکی ہے جن کے عمر باویس سالہ ہے پانچ چار خد ہے تعلیم خابلت بی قوم ہے گراجوٹ ہے فس میریج لڑکی جن کے عمر باویس سالہ ہے پانچ چار خد ہے تعلیم خابلت بی قوم ہے گراجوٹ ہے ان کے لیے موسٹ ارجنٹ دیکھ رہے ہیں لڑکا اگر انمرونی ملک ہو یا بالخصوصی اگر بیرونی ملک میں بھی ہو تو جو ہے نا ویسے رشتوں کے لیے بھی غور کیا جا رہا ہے ارجنٹ ہے فس میریج لڑکی عمر باویس سالہ پانچ چار خد تعلیم خابلت بی قوم ہے گراجوٹ ہے ان کے لیے پروفیشنل لڑکا اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا سیلف امپلائیڈ ہو یا برسر روزگار ہو یا بیرونی ملک میں ہو ویسے رشتوں کے لیے زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے ارجنٹ ہے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ میں نے دو مہنے میں شادی کرنے کے پوزیشن میں شادی کی جا سکتی ہے آپ کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سوال ہے نمبر دوبارہ سوال ہے نمبر دوبارہ سوال ہے ناظرین ایک اور فس میریج کی لڑکی ہے موسٹ ارجنٹ بتایا گیا ہے اور یہ ان کی تو تفسیرات ہیں فس میریج لڑکی عمر چھبیس سالہ ہے پانچ دو خادہ تعلیم خابلت انفرمسی ہے ان کے فیملی میں خاصی طور پر ان کے لڑکی کے بھائی کا بھی رشتہ الحمدللہ سلام شدی روٹ کام کے ذریعے تیہ ہوا ہے فس میریج کی لڑکی ہے عمر چھبیس سالہ ہے پانچ دو خادہ تعلیم خابلت انفرمسی ہے ان کے لیے بھی جو ہے نا موسٹ ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں موسٹ ارجنٹ اس لیے ہے کیونکہ ان کے بھائی ان کے جو دیگر فیملی خاندان افراد ہیں وہ لوگ جو ہے نا بہت جلد بیرونی ملک سے آنے والے ہیں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ و تعالی شادی جلد کرنے والوں کو ترجی دے رہے ہیں تفصیلات ایک بار دوبارہ سنلے فس میریج کی لڑکی ہے عمر چھبیس سالہ ہے پانچ دو خادہ تعلیم خابلت انفرمسی ہے ارجنٹ ہے پروفیشنل لڑکا اندرونی ملکیاں بیرونی ملک کے رشتوں کو دہنہ آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں پروفیشنل تعلیمی خابلت رکھنے والے لڑکے کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں یاد رکھیں بچی کا کلر ویری ویری فیر ہے ارجنٹ ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن تری نائن ڈبل ون تری ون فائی زیرو سیون نمبر دوبارہ سنلے نائن تری نائن ڈبل ون تری ون فائی زیرو سیون ٹھیک ہے ناظرین ایک اور فرس میلے لڑکی ہیں یہ آل درجہ کی تعلیمی آفتہ فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہیں جن کی عمر باوی سنہ ہے فس میلے لڑکی جن کی عمر باوی سنہ ہے پانچ ستین خد تعلیم خابلت بی ٹیک ہے یہ فیملی ایک انہارائی فیملی ہے والد صاحب ابھی حیدرباد آئے ہوئے ہیں اگر انشاءاللہ ایک مہنے کے اندر بلے تو بھی شادی کرنے کے پوزیشن میں ہیں شادی کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ ایک آلہ تعلیمی آفتہ موجز گھر آنے سے تعلق رکھتی ہے لڑکی انہارائی فیملی ہے عمر آپ کی جو ہے نا باوی سنہ ہے پانچ ستین خد تعلیم خابلت بی ٹیک ہے آپ گرل بونڈ بھی ہے سعودی میں آپ کی پیدائش ہوئی سے ہے لڑکا اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا پروفیشنل لڑکا اگر بیرولی ملک میں ہے تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں موسٹ ارجنٹ ہے بتایا گیا ہے کہ والد صاحب ابھی ہیدرباد میں ہے میری ملاقات بھی ہوئی ہے ارجنٹ ہے لڑکا اچھے خاندان سے اچھے فیملی سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو دو ہے نا غور کیا جا رہا ہے موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے آپ کا نمبر نوٹ کرے گا آپ کا نمبر ہے سیون زیرو تری ڈبل ٹو ڈبل ایٹ ٹو سکس فور نمبر دوبارہ سولے سیون زیرو تری ڈبل ٹو ڈبل ایٹ ٹو سکس فور ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور فس ماری لڑکی کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں یہ رشتے کے طرف لے جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سلامشادی لاؤٹ کام میں اگر آپ نورمل رشتوں کے لیے نوٹ ٹیپ کے سرویسز دی جاتی ہے یعنی ایک رشتہ آپ کا ہے اور اسے نوٹ الگ الگ تریخے سے جو ہے نا اسے ہائیلیٹ کیا جاتا ہے اس کو سرویسز دی جاتی ہے نوٹ ٹیپ کے سرویسز سلامشادی لاؤٹ کام میں ایک رشتے کے لیے اگر اسی رشتے کو آپ ہائیلیٹ کر آ رہے ہیں بلو تو اس میں لگ بھگ بارہ ٹیپ کے آپ کو سرویسز دیتے ہیں اگر ارجنٹ رشتہ ہے تو ٹھیک ہے اگر مان لیجئے کوئی فیملی سے جو ایک مہنے دو مہنے میں اگر شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو سمارٹ پیکیج میں انٹری کرانا ہوتا ہے اس میں لگ بھگ چودہ ٹائپ کے سرویسز دی جاتی ہے نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسن لوگوں کے رشتے جو ہیں الحمدللہ سمارٹ پیکیج میں مہنے دو مہنے تین مہنے میں ہونے کی زیادہ چانسز بنتے ہیں اگر ایوریج رشتہ ہے انشاءاللہ نائنٹین نائن پرسن لوگوں کے کامہ اس میں بنتے ہیں کچھ کے نئے بھی بنے ہوں گے کچھ کے لیڈ بھی ہوں گا مگر انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہوگا سلامشدی.com میں اگر وقت بھی لگا تو ایک ات میں نے زیادہ بھی لگا تو مگر کام انشاءاللہ سلامشدی.com کے ذریعے سے ہی ہوگا اٹھانہ سالوں کا تجربہ ہے سلامشدی.com کی کئی آفیسہ ہیں ہمارا جو ابھی جو نیا آفیس ہے ورنگل کا حنم کنڈے میں ایک آفیس ہے حنم کنڈا ورنگل خازی پیٹ کریم نگر یہاں سے ہمارا کو بہت الحمدللہ ریسپونس آ رہا ہے خاص طور پر ورنگل اور حنم کنڈا سے بہت کالس آتے ہیں آپ گیارہ بجے سے لیکے شام سات بجے تک اس آفیس میں وزیٹ کر سکتے ہیں بلکل کلیکٹر آفیس کے بیک سائٹ دیوار کو لگ کے آفیس ہے اس کو صوبیداری کا ایریا بولتے ہیں اور بلکل جو ہے نا کلیکٹر آفیس کے دیوار کو لگ کے بیک سائٹ میں اگر آپ پیچھے آئیں گے ریونیو کالنی میں آئیں گے روڈ نمبر ون پہ جو ہے نا آپ کو سلامشیدی.com کا آفیس نظر آ جائے گا سکرین کے پیچھے نمبر ہے اگر پھر بھی آپ کو ایڈریس مغالا رکھنے لئے کچھ ایشو ہو رہا تو اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ورنگل حنم کنڈا حنم کنڈے میں صوبیداری صوبیداری میں ریونیو کالنی ریونیو کالنی میں روڈ نمبر ون کلیکٹر آفیس کے بلکل بیک سائٹ کی دیوار کو لگ کے جو ہے نا پیچھے آفیس ہے ایک اور آفیس میرا نظامباد میں ہے نظامباد میں صبح گیارہ بجے سے لے کے شام سات بجے تک کھلا ہوتا ہے نظامباد بودھن کامہ رڈی ڈیچ پر لی بھینسہ یہ ایریس سے مجھے بہت کالس آتے ہیں نظامباد کے آفیس آپ وزید کر سکتے ہیں یا اس نمبر پر کال کر لیجیے گا بلکل جو مین ایڈریس پہ ہیں بلکل جو ہے نا جو اول بودھن کا بسٹین ہے اسی کے سامنے اس بی ای بینک کی بلڈنگ ہے اسی بلڈنگ میں اسی کامپلیکس میں جو ہے نا فرسٹ فلور پہ میرا آفیس ہے میرا تیسرا آفیس یہ شالی بندے پہ ہیں شالی بندہ پسٹاوز ہے پسٹاوز کے وازو میں جو مشہور و معروف لسی کی دکان ہے اسی بلڈنگ میں اسی کامپلیکس میں فرسٹ فلور پہ ہے ٹولی چوکی کا اگر آپ ٹولی چوکی سے آتے مہدی پٹنم سے آتے ہیں شاغوز ہوتل آئے گی شاغوز ہوتل سے آپ تھوڑا سا آئے گے چلیں ٹولی چوکی کا فلائیور اسٹرٹ ہوگا فلائیور کے آپ نیچے سے آئیے گا لفٹیڈ میں تیسری یا چوتھی بلڈنگ میں کمار شٹ کا شروع ہوتا ہے اسی بلڈنگ میں اسی کامپلیکس میں گرانڈ فور پہ سلامشدی ڈاٹ کام کا آفیس ہے آپ کس سے بھی پوچھ لیجیے گا یا اس نمبر پہ کال کر لیجیے گا گیارہ بجے سے لے کے شام سات بجے تک ہم موجود ہوتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو جو ہےنا کوئی ارجنٹ ہے کوئی جو ہےنا مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ کال کر لیجیے گا آپ کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ وہ ٹائم پہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں اگر کوئی سپیشل کیس ہے کسی رشتوں میں لیٹ ہو رہا ہے اگر آپ بھلے ہی میرے میمبر بھی ہو تو آپ مجھ سے ایک بار ضرور ملنے کی کوشش ضرور کریے گا انشاءاللہ امید کروں گا میں آپ کے کام ضرور ہوں گا انشاءاللہ بڑھتے ہیں رشتوں کے طرف یہ ایک اور فاسمالی لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر پچیس سنہ پانچار خاندہ تعلیم خابلت بی فارمسی ہے دیکھیں یہ لڑکی کا کلر حقیقت طور میں ویری فیر ہے ایک ایمین سی کمپنی میں بڑھ سر روزگار بھی ہے کلر ویری فیر ہے اپیرنس گریس فول ہے پرسناللیٹی سلیم ہے عمر آپ کی پچیس سنہ پانچار خاندہ تعلیم خابلت بی فارمسی ہیں آپ ایک ایمین سی کمپنی میں کام کر رہی ہیں ان کے لیے ارجن رشتہ دیکھ رہے ہیں ارجن سے مراد ہے کہ انشاءاللہ ایک مینے کے اندر باہر شادی کریں گے ان کے والدہ سے میری ملاقات ہوئی تھی والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی اچھے لوگ ہیں دندار گھرانے سے تعلق لکھتی ہے لڑکی پروفیشنل لڑکا اندرونی ملک ہو یا بیرونی ملک ہو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں آپ کا نمبر ہے کونٹیک نمبر ہے ایٹ ون سیون نائن فائی ایٹ ٹو سکس ایٹ سکس نمبر دوبارہ سنے ایٹ ون سیون نائن فائی ایٹ ٹو سکس ایٹ سکس ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور فرس مائلے لڑکی کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں یہ جو بچی کا رشتہ دے رہا ہوں آپ کی جو عمر ہے وہ بیس سالہ ہے فرس مائلے لڑکی عمر بیس سالہ ہے پانچ چار خلدہ تعلیم فائبلت ایم بی اے زیر تعلیمیں پر سوئیں گے یہ بچی کے بھی تفصیلات میں دیکھا ہوں امید کروں گا کہ جو ہے نا ایک دو تین افتے میں بچی کا کام ضرور بنے گا گریس فل پرسولیٹی ہے اچھے لوگ ہیں اچھی اچھا پروفائل ہے اچھا لڑکا دیکھ رہے ہیں خاندانی لڑکا دیکھ رہے ہیں کالیفائی لڑکا دیکھ رہے ہیں اندرونی ملک ہو یا بیرونی ملک جس کو فیملی ویزے کی سوالت ہوتی ہے تو وہ ایسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں ٹھیک ہے فرس مائلیج کی لڑکی ہے عمر بیس سالہ ہے پانچ چار خلدہ تعلیم خلدت ایم بی اے ایم بی اے زیرے تعلیم ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کے لئے اچھا لڑکا پروفیشنل لڑکا اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا بیرونی ملک میں ہو تو فیملی ویزے کی سوالت رہنا ریکوائرمنٹ میں ہیں ارجنٹ ہیں انشاءاللہ شادی جلد سے جلد کریں گے آپ کا کونٹیک نمبر ہے نائن ایٹ ٹیبل سکس ٹو تری فائف ون ایٹ آہ ٹو تری فائف یہ بھی جو ہے نام میں جو رشتہ دے رہا ہوں یہ بھی انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے فس میری لڑکی جن کے عمر پچیس سنہ ہے ڈیٹ آف برد کے ساتھ ہے عمر پچیس سنہ ہے پانچ چھے خد تعلیم خابلت ایم قوم ہے عمر پچیس سنہ ٹونٹی فائی ایرز ہے ڈیٹ آف برد موجود ہے پانچ چھے خد ہے تعلیم خابلت ایم قوم کیاوا ہے ان کے لئے ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں پروفیشنل لڑکا اچھے خاندان سے اچھے فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا اگر بالخصوصی بیرولی ملک میں ہو تو ویسے رشتوں کے لئے زیادہ ترجی دی جاری ہے جس کو فیملی وزے کی سولدت ہو فس میریج کی لڑکی ناظرین عمر پچیس سالہ ہے ڈیٹ آف برد کے ساتھ ہے پانچ چھے خد تعلیم خابلت ایم قوم ہے ان کے لئے پروفیشنل لڑکا اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا اگر بیرولی ملک میں بڑھ سرے روزگار ہو تو ویسے رشتوں کے لئے آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں موسٹ ارجنٹ ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لئے آپ کا نمبر نوٹ کریے گا آپ کا نمبر ہے ڈبل نائن فور ایٹ تری ٹو سیون تری زیرو تری نمبر دوبارہ سلے ڈبل نائن فور ایٹ میں پرس ہوئی گئے ٹھیک ہے فرس مہرج کی لڑکی عمر اکیس سالہ ہے پانچ چار خد ہے تعلیم خابلت بی اے سی ہے بی اے سی میں بی اے سی زیر تعلیم ہے سٹورنٹ ہے دخواں ان کے والد صاحب بھی ایک زمانے سے اینا رہی ہے بیرولی ملک میں سیٹل تھے ابھی ہیدرباد آئے ہوئے ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ والد کے موجودگی میں باتچیت وغیرہ فائنل ہو شادی انشاءاللہ ارجنٹ ہے شادی جلسے جلد کرنے والوں کو ترجی دے رہے ہیں لڑکا اگر بیرولی ملک میں مقیم ہو فیملی وزیک کی سہولت کے ساتھ تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں اچھی تعلیمی آفتہ دندر گھرانے سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو آپ ترجی دے رہے ہیں پروفیشنل ڈگری ہولڈر لڑکے کو آپ ترجی دے رہے ہیں ارجنٹ ہے دوکھو عمر اکیس سالہ ہے پانچ چار خدہ تعلیم قابل ہے بی ایسی زیادہ تعلیم ہے پرسوئنگ ہے ارجنٹ ہے آپ کا کونٹیکٹ نمبر ہے ڈبل نائن فور ایٹ فور نائن سکس فور ڈبل فائف نمبر دوبارہ سلے ڈبل نائن فور ایٹ فور نائن سکس فور ڈبل فائف چلی کو چلی اسی طریقے سے ایک اور فرسمیلی لڑکی کا رشتہ ہے آپ کی جو عمر ہے وہ اچھا یہ جو رشتہ دے رہا ہوں میں یہ حیدرباد کے جو ہے نا مشہور و معروف کاروباری فیملی سے تعلق رکھتی ہے فیملی آپ کے جو تفصیلات ہیں عمر ہے پچیس سنہ پانچ دو خد ہے تعلیم قابل تیمتک ہے یہ عمر جو ہے نا فس مالی لڑکی عمر پچیس سنہ پانچ دو خد تعلیم قابل تیمتک ہے آپ ایک ایمنسی کمپنی میں کام بھی کر رہی ہے لڑکی ان کی بہن کی شادی الحمدللہ سلام شادی لٹ کارم کے ذریعے ہوئی ہے اور ان کے والد صاحب کو میں خاصی طور پر جانتا ہوں ملے پلی کے مشہور و معروف کاروباری فیملی میں سے بلکہ آپ کا اپنا خود کا پیٹرل پمس وغیرہ ہیں کاروباری فیملی ہے اچھے لوگ ہیں میاری خاندان ہیں اچھا لڑکا دیکھ رہے ہیں اندرونی ملک ہو یا اگر بیرونی ملک میں ہو فیملی وزے کی سہولت رکھتا ہو تو ویسے رشتوں کو آپ ترجید رہے ہیں بچی ایم ٹیک ہے کالی فائیڈ ہے پروفیشنل ہے اسی طریقے سے پروفیشنل لڑکے کو جو ہے نا آپ زیادہ ترجید دے رہے موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے آپ کا نمبر نوٹ کریے گا آپ کا نمبر ہے ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل سکس ایک اور فس میریج کی لڑکی ہے ناظرین یہ غور سے سنیے گا خاص طور پر وہ لوگ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے جو یو ایس میں موجود لڑکی کو جو ہے نا ترجید دے رہے ہیں ان کا ایچ ون بی وزہ بھی موجود ہے یہ ہائیلی پروفیشنل لڑکی ہے عمر آپ کی جو ہے نا تیس سال آئیں پانچ پانچ خادر تعلیم خابلت ایم ایس ہے اور آپ امریکہ میں جو ہے نا ایچ ون بی وزہ پہ جو ہے نا بڑھ سر روزگار ہے سوفیر انجینئر ہے باخادہ پروفیشنل لڑکی ہے اچھے خاندان اچھے فیملی بیگرانڈ سے آپ کا تعلق ہے عمر آپ کی جو ہے نا تیس سال آئیں پانچ پانچ خادر تعلیم خابلت ایم ایس ہے آپ نے ایم ایس کے تعلیم بھی امریکہ سے حاصل کی ہے اور خاص طور پر آپ ایچ ون بی وزہ ہولڈر ہے اور خاص طور پر آپ جو ہے نا سوفیر انجینئر ہے امریکہ میں مقیم ہے ان کے لئے ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں ارجنٹ سے مراد ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر لڑکا امریکہ میں مقیم ہو آئی ٹی میں اگر کام کرتا ہو تو ویسے رشتوں کو جو ہے نا آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں امریکہ میں اگر موجودہ لڑکے کو جو ہے نا زیادہ ترجیح دے رہے ہیں دیکھو آپ کا کونٹیک نمبر ہے ڈبل نائن فور نائن فور زیرو سکس ون ڈبل نائن نمبر دوبارہ سولے ڈبل نائن فور نائن فور زیرو سکس ون ڈبل نائن ٹھیک ہے چلی بڑھتے ہیں ایک اور فرس مہاری لڑکی کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں آپ کے دو تفصیلات ہیں عمر آپ کی جو ہے نا ستاویس سالہ ہے پانس تین خلد ہے تعلیم قابلت ایم بی اے فرس مہاریج کی لڑکی ہے عمر آپ کی جو ہے نا ستاویس سالہ ہے پانس تین خلد ہے تعلیم قابلت ایم بی اے کی آوا ہے آپ کے بھائی سعودی رب میں جو کام کرتے ہیں وہ ابھی حیدرباد آئے ہوئے ہیں حیدرباد میں موجود ہیں اگر انشاءاللہ مناسب رشتہ اچھا رشتہ ارجنٹ رشتہ اگر حاصل ہوتا ہے اگر فائنل ہوتا ہے تو شادی ایک مہنے کے اندر باہر بھی کریں گے ان کے بھائی جو سعودی میں رہتے ہیں وہ ابھی حیدرباد آئے ہوئے ہیں موسٹ ارجنٹ ہے شادی انشاءاللہ جلد کرنے والوں کو ترجی دے رہے لڑکا اچھے خاندان سے اچھے فیملی بیگرانڈ سے اگر ہو تو جو ہے نا ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں لڑکا اگر انڈیا میں ہو یا اگر بہرولی ملک میں ہو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی ہم غور کریں گے جس کو فیملی وجہ کی سہولت ہوتی ہو ٹھیک ہے آپ کا کونٹیک نمبر ہے ایٹ ون فور تری سکس زیرو سیون ایٹ فور سیون نمبر دوبارہ سنے ایٹ ون فور تری سکس زیرو سیون ایٹ فور سیون ٹھیک ہے چلیے ایک اور فرس میریج کی لڑکی ہے جن کے عمر اکیس سالہ ہے ڈیٹ آف برد موجود ہے پانچ دو خد ہے تعلیم خابلت بی پی ٹی زیر تعلیم ہے بیچلر ان فیزیو تیرپی اب زیر تعلیم ہے ان کو ڈاکٹر بھی بولا جائے گا فرس میریج کی لڑکی ہے عمر آپ کی جو ہے نا ایکیس سالہ ہے ڈیٹ آف برد موجود ہے پانچ دو خد ہے تعلیم خابلت بی پی ٹی بی پی ٹی زیر تعلیم ہے بیچلر ان فیزیو تیرپی زیر تعلیم ہے سٹونٹ ہے ان کے لیے اچھا رشتہ دیکھ رہے ہیں اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو زیادہ ترجی دی جا رہی ہے پروفیشنل لڑکا ہوں پروفیشنل ڈگری آلڈر لڑکے کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نائن سکس فائی ٹو زیرو ٹو سیون فائف ٹو فائف نمبر دوبارہ سلے نائن سکس فائی ٹو زیرو ٹو سیون فائف ٹو فائف ناظرین ایک اور فس ماریج کی لڑکی ہے موسٹ ارجنٹ بتایا گیا ہے عمر آپ کی جانا ستاویس سالہ ہے پانچتین خطہ تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوئے عمر ستاویس سالہ ہے پانچتین خطہ تعلیم خابلت ایم بی اے انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے ان کے والدہ سے میری بات ہوئی تھی بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ ایک مہنے دیر مہنے دو مہنے کے اندر باہر یعنی رجب اور شابان کے دلوں میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پروفیشنل لڑکا اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا انڈیا میں ہو یا بیرونی ملک میں ہو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں موسٹ ارجنٹ ہے عمر ستاویس سالہ پانچتین خطہ تعلیم خابلت ایم بی اے ہیں موسٹ ارجنٹ ہے آپ کا نمبر ہے ڈبل نائن فور نائن سکس فائی فور ٹو سکس ٹو نمبر دوبارہ سلے ڈبل نائن فور نائن سکس فائی فور ٹو سکس ٹو ٹھیک ہے چلی ناظرین ایک اور فرس میلیج کی لڑکی ہے جن کے عمر باویس سالہ ہے پانچ ڈیٹ آف برد موجود ہے ان کی عمر باویس سالہ ہے ڈیٹ آف برد کے ساتھ ہے پانچ چھے خد ہے فائی سکس خد ہے تعلیم خابلت بی اے سی کے آوائے لکھوں ان کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے لڑکی خد پانچ چھے ہے شارٹ فیملی ہے اچھے لوگ ہے تعلیمیافتہ فیملی ہے اچھے ایریے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ارجن رشتہ دیکھ رہے ہیں لڑکا پروفیشنل ہو انڈیا میں ہو سیلف ایمپلائیڈ ہو یعنی بزنس مین ہو یا اگر بیرون ملک میں ہو فیملی وزی کی سہولت رکھتا ہو تو ویسے رشتوں کے لیے بھی آپ غور کر رہے ہیں ترجی دے رہے ہیں موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل سیون زیرو ٹو زیرو نائن سکس ڈبل تری ایٹ نمبر دوبارہ سنے ڈبل سیون زیرو ٹو زیرو نائن سکس ڈبل تری ایٹ ٹھیک ہے ناظرین جو لوگ ابھی ابھی جڑے ہمارے ساتھ ان کے لیے میں بتاتا ہوں سارے دنیا کو جو ہےنا لڑکوں کے رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر میں ایک زمانے سے جو ہےنا ٹی وی کے پرام کر رہا ہوں بہت سارے لوگ اس پرام کو پسند کرتے ہیں خاص طور پر جو لیڈیز سے خاتون ہیں جو میرے بہنیں ہیں وہ لوگ تو اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اپنی دوست احباب رشتہ داروں میں اس پرام کو بہت شیئر کیا جاتا ہے اگر آپ کو بھی یہ پرام اچھا لگتا ہے سمجھ میں آتا ہے پسند آتا ہے اور یہ ضرورت کی چیزیں دیکھیں آپ کے خاندان میں کسی نہ کسی کے لیے رشتے ضرور دیکھے جا رہے ہوں گے یہ پرام ان تک فورورڈ ضرور کریے گا تاکہ آپ کو بھی جو ہےنا اس پرام سے کچھ فائدہ ہو فیضیافت ہو دیکھو ایک رشتے کے لیے تقریباً نو ٹیپ کے سرویسز اگر آپ سمپل سے سمپل رشتہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی میرے پاس نو ٹیپ کے سرویسز ہیں ہیدرباد سکندرباد میں تو الحمدللہ سلام چیدی نوٹ کام کا نام ہے بہت سارے لوگ اپنے فیملیز میں ریکمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کو اللہ کا کرم ہے کہ سعودی عرب سے خطر سے بہرین سے اومان سے یو ایس سے کینیڈا سے آسٹیلیا آسٹیلیا سے تو ابھی بہت رشتے وہاں سے آتے ہیں ہمارے پاس لوگ واتس اپ پہ اپنی فوٹو بائٹ بھی جاتے ہیں پیمنٹ گوگل پہ فون پہ یا پی ٹی ایم سے کرتے ہیں یا بینک آکان میں ٹرانسور کرتے ہیں یہ سلام چیدی نوٹ کام کی کیپیسٹی ہے کہ میں ہر ہفتے آپ کے سامنے میں الگ الگ اچھے میرے خاندان کے رشتے دے سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس کام اتنا ہوتا ہے ابھی کا جو سچویشن ہے لوگوں کی جو 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 اس کا مارکٹ کا جو ہے نا جو اس کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا رشتوں کا ابھی آنے والے کچھ دن میں جو ہے نا رجب کی شروعات رہے گی اس کے بعد شابان رہے گا اس کے بعد رمضان شریف رہیں گے اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ رجب اور شابان ہیں یہ دو مہنے میں بہت سارے شادیاں عمل میں آتے ہیں پھر رمضان میں تھوڑا نیچے ہو جاتے پھر رمضان کے بعد شوال میں جو ہے نا پھر شادیاں ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھا بہتر اچھا طریقہ ہوتا ہے رجب شابان میں جو ہے نا شادیاں جمعنے کا باتچیت وغیرہ فائنل کرنے کا اگر آپ بھی جو ہے نا اچھے رشتے دیکھ رہے ہیں تو مجھ سے ایک بار ضرور ملیے گا میرے آفیس ضرور آئیے گا انشاءاللہ امید کروں گا آپ کے کام ضرور آنگا ٹھیک ہے چلیے یہ ہمارا اخبار آتا ہے سلامشدی روٹ کم کا ضرورت رشتوں کا اخبار ہے اگر آپ اب تک اس کو نہیں معلوم نہیں دیکھے تو اپنے گھر پہ ضرور مانگوائے گا پیپر والوں کے ذریعے آپ کے گھر تک آ جائے گا اچھا اگر آپ یہ پیپر ورنگل خازی پیٹ یا حنم کنڈے میں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیس پہ جانا پڑے گا وہاں سے یہ پیپر آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ بہت کام کی چیزیں لوگ دو دو سو تین تین سو روپے خرچ کر کے آتے ہیں پیپر لینے کے لئے اگر یہ اخبار آپ کو ہنم کنڈا نظام ہنم کنڈا ورنگل یا خازی پیٹ میں چاہیے تو ہمارے آفیس پہ جائے گا وہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کی کاپی ٹھیک ہے اگر یہ اخبار آپ کو نظام باد میں چاہیے تو جو ہے نا نظام باد میں ہمارے آفیس میں جائے گا وہاں سے اس کی کاپی آپ کو مل جائے گا ٹولیچو کی شالی بڑھنا تو یہاں پہ ہے دسٹکس میں محبوب نگر میں بھی یہ پیپر ہے گلبرگے میں بھی یہ پیپر ہے آدیل آباد میں بھی یہ پیپر موجود ہے یعنی لگ بگ تلنگانہ آندرہ پردیش میں اگر آپ اس میں ایڈ دلانا چاہتے ہیں دو ایڈ کے ساتھ ایک ایڈ فری آتا ہے پیسے بہت کم لیے جاتے ہیں گھر بیٹھے آپ اس کو ایڈ دلا سکتے ہیں اس کو سمارٹ ایڈ بولا جاتا ہے دو ایڈ کے ساتھ ایک ایڈ فری آتا ہے آپ پیٹی ایم سے گوگل پیسے فون پیسے اس کا پیمنٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ کو ایڈ آپ کا شائع ہو جائے گا واتس اپ پی ایڈ بھیجئے گا ایمنٹ گوگل پی فون پی ایپیٹی ایم سے گھر بیٹھے آپ کا ایڈ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ پیپر اتوار کے دن نکلتا ہے ہفتے کے رات سات بجے کے اندر اندر اگر یہ آپ ایڈ بجا دیں گے تو انشاءاللہ اس کے ایڈری آپ تک آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسلامشدی ڈاٹ کام کے ایک سو پینٹیس واتس اپ گروپ ہوتے ہیں جس میں لگ بگ ٹونٹی نائن یا تھرٹی تھاؤزن لوگوں کا ڈاٹا بیس ہوتا ہے اگر آپ واتس اپ کے گروپ میں جائن ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا موبائل اپلیکیشن ڈاللوڈ کریے گا وہاں پہ ایک واتس اپ کا لنک ہوگا وہاں آپ لنک کو کلک کریے گا تب آپ واتس اپ کے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں یہ ایک ہی طریقہ ہیں واتس اپ کے گروپ میں شامل ہونے کا اگر آپ نوٹیفیکیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو واتس اپ کے گروپ میں ضرور شامل کریے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جوہنا ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے جو لگ بگ تقریباً تیرہ ہزار پانس سو کے خریب ہمارے سسکرائبر ہیں الحمدللہ الحمدللہ ایک ایک ویڈیو ہمارا کافی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جوہنا تقریباً چھے ٹی وی کے پرامس پر یہ ویڈیو لائف ٹیلیکاس کیا جاتا ہے نہ صرف حیدرباد نہ صرف ترنگانہ آندرہ پردیش بلکے جوہنا دیگر کنناٹک اور جوہنا مہاراستہ کے اس سو میں بھی یہ پرامل لائف ٹیلیکاس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سلامشیدی لائٹ کم کا نیٹورک اللہ کا کرم میں بڑا ہے کام اچھا ہے فاسٹ ہے انشاءاللہ آپ یقین جائیں بہت 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 سارے لوگوں کے کام بنے ہیں سلامشیدی لائٹ کم کے ذریعے سے اگر ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں تو سمارٹ پیکج ضرور لیجئے بہت انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور فس مال لڑکی کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں ان کی تو تفصیلات ہیں عمر باویس سنہ ڈیٹ او برد کے ساتھ ہے دیکھے عمر باویس سنہ پانچ پانچ قدر تعلیمی قبلت بی فارمسی کیا ہوا ہے لڑکی نے اور دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے لڑکی اپیرنس گریس فول ہے کلار اچھا ہے جو لڑکا دیکھ رہے ہیں اگر بیرون ملک میں مقیم ہو لڑکا فیملی ویزے کی سہولت رکھتا ہو تو وہ ایسے لڑکے کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں بچی کی جو تعلیمی قبلت بی فارمسی بلکہ زیر تعلیم ہیں آپ عمر باویس سالہ ہے پانچ پانچ قدر تعلیمی قبلت بی فارمسی ہے زیر تعلیم ہیں ارجن ڈشتہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ شادی جلد کرنے کے موقع میں بشرت ہو کہ لڑکا اچھا ہو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن زیرو ایٹ سکس ڈبل سکس ڈبل فور ون نمبر دوبارہ سنے ڈبل نائن زیرو ایٹ سکس ڈبل سکس ڈبل فور ون ناظرین ایک اور فس ماریج کی لڑکی ہے جن کے عمر بیس سالہ ہے ٹھیک ہے عمر آپ کی جو ہے نا بیس سالہ ہے ڈیٹر پر موجود ہے پانچ ستین خط ہے تعلیمی قبلت بیٹک پرسویں گے دیکھو اچھا یہ خاص طور پر یہ فیملی کا جو بلانگنگ ہے یا فیملی جہاں سے تعلق رکھتی ہے وہ پرگی پرگی سے جو ہے نا آپ کا تعلق ہے بلکل جو ہے نا ہمارے ایک الحمدللہ کافی لوگ آتے ہیں پرگی سے مہارے پاس وہ ہر آباس ٹانڈور سے یہ فیملی پرگی میں رہنے والی ہے آپ کی جو لڑکی ہے ان کی جو عمر ہے وہ بیس سالہ ہے ڈیٹ آف برت ہے پانچ تین خد ہے تعلیمی قبلت بیٹک زیر تعلیم سٹورنٹ ہے دو ان کے والی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی باقعدہ پرگی سے ہمارے پاس آئے تھے وہ بھی ہمارا الحمدللہ کسی نے ہمارے بارے میں اطلاع کی تھی اب جو لڑکا دیکھ رہے ہیں وہ لڑکا کالیفائیڈ ہو پروفیشنل ہو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو بالخصوصی اگر لڑکا یو ایس میں ہو کیونکہ ان کے جو تقریباً فیملی کے جو میمبر سے وہ یو ایس میں کافی لوگ ہیں یو ایس کا ہو کینیڈا کا ہو یوکے کا ہو آسٹریلیا کا ہو یہاں کے رشتوں کو آپ زیادہ ترجید رہیں جس کے پاس فیملی ویزے کی سہولت ہو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجید رہیں بچے یقین شاہ فیجرز کی ہے تفصیلات میرے پاس موجود ہیں ان کے فس مہرج کی لڑکی ہے عمر بیس سالہ پانس تین خد ہے تعلیم خابلیت بیٹیک ہے بیٹیک زیر تعلیم ہے پرگی میں مقیم ہے لڑکی وہاں کے فیملی سے آپ کا تعلق ہے یعنی ان کے والدین پرگی میں مقیم ہیں لڑکی کو آپ ہیدرباد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا پرگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے آپ کا نمبر نوٹ کریے گا آپ کا نمبر ہے نائن ڈبل فور زیرو فور تری ٹو ڈبل ایٹ فائف نمبر دوبارہ سنیں نائن ڈبل فور زیرو فور تری ٹو ڈبل ایٹ فائف ناظرین ایک اور فس مہرج کی لڑکی ہے یہ موسٹ ارجن بتایا گیا ہے موسٹ ارجن سے مراد ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ شادی جل کرنے والوں کو آپ ترجیح دے رہے ہیں جن کی تفصیلات ہیں آپ کے جو تفصیلات ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ جو ہے نا ان کی جو عمر ہے وہ اکیس سالہ ہے ٹھیک ہے عمر ان کی جو ہے نا اکیس سالہ ہے یہ بھی جو ہے نا جو فیملی ہے یہ بھی ایک دیندار مشہور و معروف اچھے ریپیٹڈ فیملی سے تعلق رکتی ہے لڑکی عمر آپ کی جو ہے نا اکیس سالہ ہے ڈیٹ آب برت موجود ہے پانچ پانچ خطہ تعلیم قابلت بی ایسی زیر تعلیم ہے عمر موجود ہے پانچ پانچ خطہ تعلیم قابلت بی ایسی زیر تعلیم ہے پرسوئیں گے کلر ویری فیر ہے اچھے فیملی سے تعلق رکھتی ہے لڑکی پروفیشنل لڑکا اگر بیرونی ملک میں ہو فیملی ویزے کی سہولت رکھتا ہو تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہیں یہ ایک شارٹ فیملی ہے تعلیمی آفتہ لوگ ہے یہ بھی جو ہے نا ایک اینارائی فیملی سے تعلق ہے ان کا اچھے لوگ کے دندار کھرانے سے تعلق ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نائن ون ڈبل سیون ون ایٹ تری فور ٹو ون نمبر دوبارہ سولے نائن ون ڈبل سیون ون ایٹ تری فور ٹو ون ناظرین ایک اور فس میریج کی لڑکی ہے جن کے عمر باویس سالہ ڈیٹ او برد موجود ہے عمر باویس سالہ ڈیٹ او برد موجود ہے ان کی پانچ پانچ خد تعلیم خابلت بی ہے انجنئر ہے ٹھیک ہے فس میریج کی لڑکی ہے عمر جو ہے نا باویس سالہ ڈیٹ او برد موجود ہے پانچ پانچ خد تعلیم خابلت بی ہے ان کے لیے ارجنٹ اشتہ دیکھ رہے ہیں کالیفائیڈ لڑکا پروفیشنل لڑکا اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے کچھ ہے نا زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے آپ کا نمبر نوٹ کرے گا آپ کا نمبر ہے سیون نائن ایٹ ون نائن تری ڈبل زیرو فائی تری نمبر دوبارہ سلے سیون نائن ایٹ ون نائن تری ڈبل زیرو فائی تری ٹھیک ہے چلی ایک اور فس میریج کی لڑکی ہے جن کے عمر باویس سلہ پانچ فیٹ قد ہے تعلیمی خابلت ایم ایسی ہے ایم ایسی زیر تعلیم میں دو کو ارجنٹ ہے عمر باویس سلہ ہے پانچ فیٹ قد ہے تعلیمی خابلت ایم ایسی زیر تعلیم میں پرس ہوئی ہے ان کے لیے بھی جو یہ نام موسٹ ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں موسٹ ارجنٹ سے مراد ہے کہ انشاءاللہ ایک مہنے دو مہنے میں شادی کرنے والوں کو ترجی دی جا رہی ہے فس میریج کی لڑکی عمر باویس سلہ ہے پانچ فیٹ قد ہے تعلیم قابلت ایم ایسی زیر تعلیم ہے ان کے لیے ارجنٹ اشتہ دیکھ رہے ہیں ارجنٹ سے مراد ہے کہ انشاءاللہ اوہ تعالی شادی جلد کرنے والوں کو ترجی دی جائے گی مزید معلومات تفصیلات کے لیے آپ کا نمبر نوٹ کریے گا آپ کا نمبر ہے سیون ڈبل نائن تری سیون ٹو ڈبل سیون ٹری ٹو نمبر دوبارہ سلے سیون ڈبل نائن تری سیون ٹو ڈبل سیون ٹری ٹو ٹھیک ہے چلی ناظرین ایک اور فس میریج کی لڑکی ہے جن کے عمر باویس سلہ ہے پانچ دو خد ہے تعلیم قابلت بی قوم ہے ان کی کزن سسٹر کی شادی بھی الحمدللہ سلامشیدی لٹ کوم کے ذریعے ہوئی ہے عمر آپ کی جو ہے نا باویس سلہ ہے پانچ دو خد ہے تعلیم قابلت بی قوم ہے ارجنٹ ہے ارجنٹ سے مراد ہے کہ انشاءاللہ شادی ایک مہنے دو مہنے میں کریں گے اچھے لوگ ہیں دندار گھران آئے اسی نویت سے اسی ان سے بلتے جلتے لڑکا اچھے خاندان سے تعلیمی آفتہ خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو جو ہے نا زیادہ ترجیح دی رہے ہیں اگر انڈیا میں ہو یا بیرونی ملک میں ہو تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں آپ کا کونٹیک نمبر ہے نائن تری نائن ڈبل زیرو ایٹ سیون فور نائن ڈو نمبر دوبارہ سنیں نائن تری نائن ڈبل زیرو ایٹ سیون فور نائن ڈو ٹھیک ہے آئیے بڑھتے ہیں ایک اور فس ماریج کی لڑکی کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں یہ اب میں جو رشتہ دے رہا ہوں ایک فائف ون ان کا جو ہے نا خد ہے تعلیم خابلت ایم بی اے ہے اچھے خاندان اچھے فیملی بیگران اور اچھے فیملی سے ان کا تعلق ہے دیکھو ان کے جو بھائی ہے وہ ما شاء اللہ ایک آلے درجہ کے بزنس مین ہیں ان کا بزنس بھائی کا بزنس جو ہے نا سعودی میں بھی ہے دبائی میں بھی ہے اور والد صاحب بھی ہیدرواد کے مشہور معروف لوگوں میں سے آتے ہیں خاندان فیملی بیگران خبیلہ بہت اچھا ہے لڑکی کا میں شخصی طور پر ان کے والد صاحب سے ملا ہوں ارجنت ہے دکھو عمر باویس سنہ ہے پانچ ایک ٹونٹی ٹو ایئر سے پانچ ایک خد تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا اگر لڑکا سعودی ہو جائے یوئی ہو جائے یو ایس ہو جائے کینیڈا ہو جائے یا بیرونی ملک میں یعنی کسی بھی بیرونی ملک میں اگر برسر روزگار ہو یا اگر انڈیا میں بھی کوئی جائے اچھا پروفیشنل لڑکا ہو تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کر رہے ہیں ارجنت ہے دکھو ان کے والد صاحب کا کہنا تھا کہ رجب یا شابان میں شادی کے لیے تیار ہے شادی کی جا سکتی ہے موسٹ ارجنت ہے فرس مہرج کی لڑکی ہے عمر باویس سنہ پانچ ایک خدت علم خابلت ان کے لیے ارجنت رشتہ دیکھ رہے ہیں آپ کا نمبر ہے نائن ایٹ فور ڈبل ایٹ سکس ٹو فائی تری فور نمبر دوبارہ سولے نائن ایٹ فور نائن ایٹ فور ڈبل ایٹ سکس ٹو فائی تری فور ٹھیک ہے تو ناظرین یہ تھے کچھ فرس مہرج کے لڑکیوں کے رشتے آئیے آپ میں لے جاتا ہوں آپ کو فرس مہرج کے لڑکوں کے رشتے میں لے جاتا ہوں پھر پر آخری میں سیکنڈ مہرج کے لڑکوں کے رشتے دوں گا انشاءاللہ بڑھتے ہیں فرس مہرج کے لڑکوں کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں فرس مہرج کے لڑکوں کے رشتے کے طرف لے جانے سے پہلے بھائی بتا دوں اگر آپ جہین ان طور پر جو ہیں اچھا کام کروانا چاہتے ہیں اچھے رشتے حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھو میرا میں مطب الحمدللہ الحمدللہ اٹھانہ سالوں سے اللہ میں ہوں اللہ نے مجھ سے کئی لوگوں کے لئے کام لیا ہے اللہ کا کرم ہے اس کی ایک فیز بھی ہوتی ہے اس کی فیز ہوتی ہے باخدہ اکثر لوگ فون کرتے ہیں کہ بھئی میں آپ کا ٹی وی پہ دیکھا میں آپ کا پیپر دیکھا میں اپنے بچے کے واسے رشتہ دیکھ رہی ہوں میں اپنے بچی کے واسے رشتہ دیکھ رہا ہوں میرے کو اب بچہ فوٹو پائٹا پہ ایسا نہیں ہوتا میرا ایک ذمہ داری کا کام ہے جب تک آپ کے تفصیلات میرے پاس نہیں ہوں گے جب تک آپ کی فائل نہیں بنے گی میں وہ رشتے میں ہاتھ دالتا ہی نہیں کیوں کیونکہ میں جب ٹیلویزن پہ جو میں رشتے دے رہا ہوں میں خود پہلے سٹیسفائی ہونا میں آپ سے ملنا تو بھی آپ کا فوٹو بائٹا تو بھی میں دیکھنا آپ سے جو ہے نا آپ کا پیمنٹ آپ کا جو ہے نا پیمنٹ وغیرہ ہونا آپ کا جو ہے نا کیا ریکوارمنٹ ہے کیسے رشتے دیکھ رہے ہیں کب تک شادی کرنے کا پرام ہے کس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں کیسے لڑکے کو دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ کا جو ہے نا میرے پاس ڈاٹا بیس ہونا چاہیے تب آپ کا جو ہے نا سسٹم میں اپ ڈیٹ ہوتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے دکھو اکثر لوگ آپ یقین نہیں مانیں گے یوٹیوب پہ یا اسٹرگرام پہ اتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ جو ہے نا میرے بھائی کے وقت سے رشتہ دیکھ رہے ہیں میرے بہن کے وقت سے رشتہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی پہ بولتے آپ ادھر بولتے میرے کو بھی ایسا نہیں ہوتا دکھو میں جو بھی رشتے ٹی وی میں دے رہا ہوں یہ پرام میں دے رہا ہوں یہ سب ویریفائیڈ ہیں ان کی جو ہے نا تفصیلات میرے پاس لکھے ہوئے رہتے ہیں ان کی پورے فیملی بیکگرانڈ میرے پاس موجود ہوتا ہے ان کا ڈاٹا بیس میرے پاس موجود ہوتا ہے ان کے والد کیا کرتے ان کے بھائیاں کیا کرتے بچی کے نانا کونے دادا کونے انہوں رہتے کان ان کے ذمہ دار کونے وہ پورا ڈاٹا بیس جب تک نہیں آئیں گا آپ کا رشتہ ہم آپ پاس لسٹنگ نہیں ہوتا چاہے آپ ایک لاکھ روپے بھی دیو یہ طریقہ ہے دوکھو کیونکہ یہ ذمہ داری کا کام ہے رشتے بہت زندگی بھر کا سوال ہوتا ہے شادی معاملی بات نہیں ہوتی اکثر لوگ فون کرتے جو رات میں دو بجے فون کرتے میں آپ کا پرام دیکھا میں آپ کا جانب وہ دیکھا میں آپ کا یہ دیکھا اگر میں بولوں ان کو کیا بھائی رات کے دو بج رہے ہیں ایک دم تیڑی جواب دیتے ایسا نہیں ہوتا دکھو میرے پاس ایک بار آنا ٹائم نکال کے آنا آپ کے بچوں کی زندگوں کا معاملہ ہے ایک بار میرے سامنے آ کے بیٹھنا ٹائم لینا آنا بیٹھنا ملنا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا رشتہ ہونا ہے تب آپ کا جو ہے نا سسٹم میں اپ ڈیٹ ہوگا اگر نہیں آ سکتے دور درہ سے فون پہ بات کریے سلام بھئی ایسا ہے یہ رشتہ ہے ایسا لڑکا ہے یا ایسی لڑکی ہے ایسا میرے کو ہونا ہے اچھا اب جو کچھ ایسے لوگ رہتے جو یوٹیوب میں دیکھیں میں کمنٹس ہمیشہ کھلے رکھتا ہوں میں تب ہر جگہ کھلے رہتے کمنٹس میں یوٹیوب کے کمنٹس میں نیچے کمنٹس دالتے کے جو ہے نا میں فون کر رہا تھا انہوں جو ہے نا آفیس کو آؤ بولے انہوں اتنے پیسے بولے انہوں اتنے پیسے بولے یہ یاد رکھو آپ ایک بات میں ہیدرواد میں میں کھلا آپ کے سامنے برا ہیدرواد میں سب سے زیادہ پیسے لیتا ہوں میں میرا کام ویسا ہے آپ کو بریانی جو ہے نا سو روپے کے بھی ملتی آپ کو بریانی پچاس روپے کے بھی ملتی آپ کو بریانی ستر روپے کے بھی ملتی آپ کو بریانی دو سو روپے کے بھی ملتی آپ کی مرضی ہے آپ کون سے بریانی کھو بچوں کا معاملہ ہے فیچر کا معاملہ ہے اچھا کام کرائیے انشاءاللہ تعالی آپ زندگی پر توانا آپ کے بچے خوش رہیں گے پیسے میں سب سے زیادہ لیتا ہوں کام میرا ویسا ہے بینکے کی چوٹ پر بولتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ اتمنان رکھے گا کسی کے کام نہیں بھی بنے ہوں گے میرے پاس مگر میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سرویس برابر دیتا ہوں آپ میرے پاس سے آپ کو ریسپونس ضرور آئیں گا اتنا یاد رکھیں آپ میرا ایسا ماننا ہے اکثر جو ہوتا ہے نارملی جو ہوتا ہے اگر آپ کو ایک دس رشتے آتے ہیں دس کے دس آپ کو سمجھ میں ہیں کہ بلکل ضرور نہیں ہے دس میں سے دو یا تین رشتے آپ کو سمجھ میں آتے ہیں وہ تین رشتے لانے کے لئے اتنا سب کرنا پڑتا اتنا سب کرے تو وہ تین رشتے آتے آپ کو اب اس میں بھی کیا ہے کہ آپ سید ہے شیخ ہے پتھان ہے بیگ ہے حسین ہے حسینی ہے آپ جو ہےنا الگ الگ جو ہےنا اس میں کیٹیگری کو فالو کرتے لوگ پھر اس میں اور بھی ہے آپ سنت الجماعت ہیں آپ ایل ایدیس ہیں آپ تبلیخی جماعت ہیں آپ خریشی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ایک خریشی خبیلہ ہے کافی چیزیں رہتے ہیں اس میں میرے پاس سب آٹومیٹک سسٹم میں سوفیر ہے اچھا آپ نیو سٹی سے رہتے آپ اول سٹی سے رہتے آپ سکندرباد میں رہتے یہ بہت ساری چیزیں دیکھنا رہتا بھئی اتنا آسان میں یقین مانو کہ ہر بائیڈیٹے کو پڑا جاتا بچہ کون ہے بچی کون ہے ان کے والد کون ہے والد کیا کرتے والد ہائیات میں ہے نہیں ہے والدہ ہے نہیں ہے ان کے گھر میں کتے لوگ گورنمنٹ جاب ہولڈر ہیں کتے لوگ پرائیوٹ جاب ہولڈر ہیں کتے لوگ بزنس مین ہیں کہ ان کے دادا کیا کرتے ہیں نانا کیا کرتے ہیں کون سیریر میں لگتے ہیں لڑکی کے کتنے بھائی ہیں کتنے بہن ہیں یا لڑکی کے کتنے بھائی ہیں کتنے شارٹ فیملی ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی ہیں نیوکلر فیملی ہیں سب دیکھنا پرتا ہوئی برحال ہمارا کام ہے اللہ کا کرم ہے آپ اپنے فیملی میں آٹھ سے دس لوگوں کو پوچھے گا ضرور سلام بھائیہ سلامشدی ڈاٹ کام آپ کو جو ہے نا ضرور کوئی نہ کوئی ہمارا ریفرنس ضرور دے گا کسی نہ کسی کے رشتے ہمارے سلامشدی ڈاٹ کام کے ذریعے ضرور ہوئے ہوں گے انشاءاللہ ٹولی چوکی شالی بندہ ہنم کنڈا ورنگل نظام آباد یہ چار آفیسہ میرے موجود ہیں انشاءاللہ بہت جلد وخار آباد بہت جلد محبوب نگر میں جو ہے نا ہمارا آفیس کھلے گا انشاءاللہ بہت جلد اللہ کا کرم ہے لوگ بہت عزت کرتے ہیں لوگ بہت مانتے ہیں محنت کو جو ہے نا سمجھنے والے بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں فرس میرے جس کے لڑکوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں اگر یہ پرورام آپ کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اگر آپ کے ایک شیئر سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں فرس میرے جس کے لڑکوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں پہلا رشتہ دے رہا ہوں غور سے سنیے گا بہت اچھا رشتہ ہے دوگوں ماشاءاللہ سے ان کے بھائی سے میری ملاقات ہوئی ہے فرس میرے جس کے لڑکا ہے عمر اٹھاویس سالہ چھے فٹ قد ہے خد ماشاءاللہ سے چھے فٹ ہے ایچ ون بی ویزا موجود ہے سوفیر انجینئر ہے لڑکا امریکہ میں ہے ذاتی کر پروپٹی وغیرہ الحمدللہ ہر وہ چیز ہے فیملی بیگراند اعلی تعلیمی آفتہ ریپیٹڈ فیملی ہے اچھے لوگ ہیں فرس میرے جس کے لڑکا ہے عمر اٹھاویس سالہ چھے فٹ قد ہے آپ جو ہے نا سوفیر انجینئر ہے ایچ ون بی ویزے پہ ہیں امریکہ میں ہیں ایچ ون بی ویزے کا مطلب ہے کہ آپ فیملی بلا سکتے ہیں فیملی ویزا موجود ہے ذاتی کر موجود ہے جاب وغیرہ اچھی ہے پرسنالٹی ہینڈسوم ہے لڑکے کی انکم وغیرہ ماشاءاللہ سو بچہ ہے ایچ ون بی ویزا لڑکے کے پاس موجود ہے سوفیر انجینئر ہے امریکہ میں ہیں یہ جو لڑکی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں یا جس کو زیادہ پرفرنس دے رہے ہیں وہ گرل بول لڑکی کو جانا زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس یا آپ کے فیملی میں کوئی دیندار شریف موجود گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہو جو گرل بون ہو جس کا خد پانچ 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 چھے کے اوپر ہو تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں پروپرشنل گرانجویٹ ہو جائے ویسے رشتوں کو جو ہے نا آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں سوفیر انجینئر ہیں آپ نے ایم ایس کی جو تعلیم ہے وہ امریکہ سے حاصل کی ہے تفصیلات ایک بار دوبارہ سن لے فس میریج کے لڑکا عمر اٹھاوی سالہ چھے فٹ خد تعلیم خابلت ایم ایس ہے سوفیر انجینئر ہیں ایچ وین بی ویزے پہ ہیں امریکہ میں ہیں گرل بون لڑکی کو ترجیح دے رہے ہیں آپ کا کانٹائٹ نمبر ہے نمبر دوبارہ سن لے نمبر دوبارہ سن لے نمبر دوبارہ سن لے ناظرین ایک اور فس میریج کے لڑکا ہے جن کے عمر چوبیس سالہ ہے پانچ نو خد تعلیم خابلت بیکوں میں اکثر لوگ نو ڈیمینڈ کے رشتوں کو بہت زیادہ اس کو ترجیح دیتے یا بہت زیادہ ڈھونتے تو یہ تھوڑے اگر آپ نو ڈیمینڈ کے رشتہ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ہی در آ جائیے آپ فس میریج کے لڑکا ہے ہینسوم ہے عمر چوبیس سالہ ہے پانچ نو خد تعلیم خابلت بیکوں میں ذاتی گھر ہے ذاتی بزنس ہے ان کاروبار ہے ذاتی گھر ہے ان کا کوئی مطالبات وغیرہ انشاءاللہ میرے معلومات کے ساب سے تو نہیں ہیں ارجنٹ ہے بلکل جہنا انشاءاللہ بہت جلد شادی کریں گے اللہ نے چاہتو رجبیہ شاہوان میں جہنا شادی کرنے کا ارادہ ہے لیندین وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں رہیں گا انشاءاللہ ان کے فیملی کا کہنا تھا کہ لون ڈیمینڈ کا رشتہ ہے مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے سیون زیرو سیون ڈبل پائی زیرو فور ایٹ سکس ون نمبر دوبارہ سن لے سیون زیرو سیون ڈبل پائی زیرو فور ایٹ سکس ون ٹھیک ہے چلی ناظرین ایک اور فرس مہرش کا لڑکا ہے اچھا خاص طور پر تھوڑا سا جن گھروں میں لڑکی ستاویس پچیس چھ بیس ستاویس اٹھاویس سال بنتیس سال کے لڑکیاں تھوڑا مجھے اور سے سنیے گا یا آپ کے جاننے والوں میں اگر کچھ ہے اگر کیونکہ اس طریقے کا رشتہ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ کلپ یا یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچائیے گا فرس مہرش کا لڑکا ہے عمر چھتیس سنائے پانچ سات خادت علمی خابلت انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ڈیر ہے لڑکا ایک کافی ٹائم سے جو ہے نا امان میں بڑھ سر روزگار ہے بطور اکانٹن انٹرمیڈیٹ ہے مگر اکانٹنٹ ہے امان میں ہے لڑکا دکھنے میں اچھا ہے فیملی شاوٹ ہے ان کے والدہ ان کے بہن سے میری ملاقات ہوئی تھی لوگ تو دندار ہیں فرس مہرش کا لڑکا ہے عمر چھتیس سنائے پانچ سات خادت علمی خابلت انٹرمیڈیٹ ہے لڑکا امان میں بڑھ سر روزگار ہے ان کے والدہ کا کہنا تھا کہ کوئی لیندین وغیرہ ڈیمائن وغیرہ نہیں ہے دکھو غور سے سنیے گا لیندین وغیرہ نہیں ہے یہ نو ڈیمائن کا رشتہ ہے ارجنٹ ہے بچہ جو ہے نا اگلے کچھ دنوں میں اگلے کچھ ہفتوں میں اگلے کچھ ٹائم میں جو ہے نا لڑکا عیدرباد آنے والا ہے شادی جل کرنے والوں کو ترجیح دی جائے گی اگر انشاءاللہ اس ہفتے میں باتشیت وغیرہ تیع ہو گئی لڑکا فیوری کے فرسٹ و سیکنڈ ویک میں آ سکتا ہے دکھو لڑکا ارجنٹ ہے آپ کا نمبر ہے نائن زیرو تری زیرو تری ون ایٹ سیون ٹو تری نمبر دوبارہ سلیں نائن زیرو تری زیرو تری ون ایٹ سیون ٹو تری ٹھیک ہے چلی بڑھتے ہیں ایک اور فرس مائنے لڑکے کے طرف بڑھتے ہیں یہ کینیڈا کا لڑکا ہے دکھو ایم ایس کرے واہ بہت سارے لوگ کینیڈا کے رشتوں کے لیے بہت دیکھتے ہیں ان کی بہن کی شادی بھی الحمدللہ سلامشاہدی ڈاٹ کام کے ذریعے ہوئی دکھو میں جب بول رہا ہوں کہ ہوئی ہے بولو تو ہنڈرڈ پرسن سہی ہے میں جب بولتا ہوں کہ لڑکی فیملی دندار ہے بولو تو اکتیس سنہ پانچ گیارہ خد تعلیمی قابلت ایم ایس ہے لڑکا آسٹریلیا میں یہ لڑکے کی فوٹو وغیرہ میں دیکھا ہوں لڑکا انتہائی ہینڈسم ہے خد پانچ گیارہ ہے دکھو ان کا بھی کوئی لیندین کوئی ڈیمین وغیرہ ایسا نہیں ہے خاص طور پر فس مہرج کا لڑکا عمر اکتیس سنہ پانچ گیارہ خد تعلیم قابلت ایم ایس ہے لڑکا کینیڈا میں ہے یہ لڑکا بھی بہت جد انڈیا آنے والا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ بہت رمضان عید سے پہلے جو اینا بہت شادیاں ہوتے تو ان کی بھی جو پلان ہی ہے وہ لگ بگ جو اینا رجب یا شابان میں کرنے کا ارادہ ہے لڑکا ایم ایس ہے کینیڈا میں ہے اچھا ہے انسوم ہے ان کی بہن کی شادی بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے سنامشدی.com کے ذریعے ہوئی ہے ان کے بھائی کا نمبر دہ رہا ہوں میں ارجنت ہے آپ ان کے بھائی سے کونٹیک کر سکتے ہیں اچھی لڑکی ہونا دیکھو اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہونا اچھے فیملی بیگرونڈ سے تعلق رکھنے والی ہونا آپ کا جو کونٹیک نمبر ہے نائن ون ٹو ون سیون ایٹ ون فائی زیرو ایٹ ناظرین ایک اور فرس میریج کا لڑکا ہے جن کے عمر ستاویس سالہ ہے پانچ سات خد ہے تعلیم خابلت ایم بی اے دوکھو یہ جو بچہ ہے یہ انٹرپیلنر ہے بزنس مین ہے اپنا خود کا جو ہے کمپنی ہے ڈائریکٹر ہے ان کے والدہ سے میری فون پر بات ہوئی ہے لڑکے کی عمر جو ہے ستاویس سالہ ہے پانچ سات خد ہے ایم بی اے ہے اون ہاؤز ہے پراپٹی وغیرہ ہے ان کا جو ہے خود کا اپنا بزنس ہے سیٹ اپ ہے بزنس مین ہے ان کے لیے ارجنٹ ڈائریکٹر ہے اپنی کمپنی کے اچھی لڑکی ہونا کرتے ہیں اچھے فیملی سے ہونا کرتے ہیں اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہونا موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سنے ناظرین ایک اور فس مہرش کا لڑکا ہے جن کی عمر ونتیس سالہ ہے تھوڑا سا یہ غور سے سنیے گا اب میں جو لڑکے کا رشتہ دے رہا ہوں یہ نیوزیلینڈ کا پی آر ہولڈر ہے لڑکا پی آر ہولڈر سے مراد ہے کہ ان کو فیملی ویزا موجود ہے یہ ورنگل میں رہنے والا لڑکا ہے ورنگل میں فیملی ہے ان کی مگر لڑکا نیوزیلینڈ میں ہے دوکھو ورنگل سے تعلق رکھنے والا لڑکا ورنگل سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہے عمر آپ کی جو ہے نا ونتیس سالہ ہے چھ فٹ خد ہے تعلیم خابلیت ایم ایس ہے نیوزیلینڈ کا جو ہے نا لڑکا پی آر ہولڈر ہے فیملی ویزا موجود ہے پرمنٹ ڈیسیڈنس ہے فیملی کو لے کے جا سکتے لڑکی اچھی ہونا چاہے وہ ورنگل کی ہو ہنم کندے کی ہو خازی پیٹ کی ہو حیدرباد کی ہو سکندرباد کی بھی ہو تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو پہ آپ غور کریں ورنگل کرنے والا فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہے دو نیوزیلینڈ کا پی آر ہولڈر ہے لڑکا ابھی حیدرباد آئے ویزا ہے حیدرباد میں موجود ورنگل آئیوہ ہے حیدرباد میں ورنگل میں موجود ہے ارجنٹ ہے انشاءاللہ دس پندرہ لن کے اندر باہر نکاح کریں گے پیپر وغیرہ کریں گے انشاءاللہ فیملی کو ساتھ بھی لے کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ مزید معلومات تفصیلات کے لیے آپ کا نمبر نوٹ کریے گا آپ کا نمبر ہے سکس تری زیرو تری ون فور فائف ڈبل تری ایٹ نمبر دوبارہ سننے سکس تری زیرو تری ون فور فائف ڈبل تری ایٹ ناظرین ایک اور فس میریج کے لڑکا ہے دکھو جن کی عمر اٹھاوی سنہ ہے پانچ آٹھ خد تعلیم خابلت انٹرمیڈیٹ ہے یہ لڑکا اور ان کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے لڑکے کا کاروبار ہے اچھا کاروبار ہے عمر جو ہے نا فس میریج کا لڑکا ہے عمر اٹھاوی سنہ ہے پانچ آٹھ خد تعلیم خابلت انٹرمیڈیٹ ہے ذاتی گھر ہے اون ہاؤس ہے اون بزنس ہے انکم وغیرہ اچھی ہے لڑکی کی ان کے والد صاحب سے بھی میں ملا ہوں لڑکی ایسا دیکھ رہے ہیں اگر مان لیجی انٹر یا گریجویٹ ہو جائے خد جس کا پانچ 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 ہو جائے انشاءاللہ شادی رجب یا شابان کے دنوں میں شادی کرنے کا ارادہ ہے میرے معلومات کے حساب سے یہ بھی کوئی نو ڈیمینڈ کا رشتہ ہے کوئی لندن وغیرہ ایسا نہیں رہنگا لڑکا مہنتی ہے کاروبار اچھا ہے لڑکے کا بل سٹڑ ہے لڑکا میں لڑکے سے بھی ملا ہوں آپ کا کونٹیک نمبر 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 دوبارہ سلیں نمبر 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 اچھا ایک اور فس میریج کا لڑکا ہے عمر آپ کی تیس سالہ ہے پانچ دس خط ہے یہ لڑکا ایک اہل سنت جماعت گھرانے سے تعلق رکھتا ہے لڑکا ان کا اپنا خود کا بزنس ہے ذاتی گھر ہے آن ہاؤز ہے لڑکا فورن بھی ریٹن ہے باہر بھی گیا تھا لڑکا ابھی ہیجرباد میں ذاتی بزنس ہے ذاتی گھر ہے اہل سنت جماعت صوفی گھرانے سے ان کا تعلق ہے ارجنت ہے دکھو لڑکی گراجویٹ انٹر یا گراجویٹ لڑکی عمر جس کی جوہینا مان لیجیے چوبیس پچیس سال کی ہو تو ویسے لڑکی کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں ارجنت ہے اب ان کا بھی جوہینا میرے معلومات کے حساب سے یہ شادی میں کوئی لندن وغیرہ انشاءاللہ نہیں رہیں گا ارجنت نمبر دوبارہ سولیں نائن تری فور سیون فائی تری نائن ٹو تری سکس تو ناظرین یہ تھے فرسٹ میریج کے لڑکے سیکنڈ میریج کے لڑکوں کے لیے ریڈی ہو جائیں سیکنڈ میریج کے لڑکے دینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ سلامشیدی روٹ کوم میں اکبار میں ایڈ مونیل کا ضرورت رشتوں کا اگر آپ استیار ڈالانا چاہتے پوری جو سکرین کے پیچھے جو نمبر ہے اس پہ اپنے واتس رشتے کی میں پرسنل اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر سے اچھے میری رشتے آپ تک پہنچ ہے ضرور دیکھیں بہت سارے رشتے ہمارے زبان پہ ہوتے ہیں ہمارے کہنے پر ہوتے ہیں ہم ایک فیملی کے اندازے پہ رکمن لگاتے ہیں یا کچھ ایسے فیملی سے جس کی رشتے ہمارے پاس سے ہوئے ہیں ہم جب آپ آکے ہمارے سامنے بیٹھیں گے تو ہم نہ صرف آپ کو سنیں گے بلکہ آپ کانت کیسے رشتے دیکھ رہے ہیں آپ کا میار کیا ہے آپ کی خواہشات کیا ہیں آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ کے فیملی بیگرانڈ کا بھی کیا یہ سب دیکھنا پڑتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ریکمنٹ کرانا پڑتا ہے بہت صالح ہوگئے بہت سال ہوگئے اس کام میں اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لئے چنہ ہے اللہ کا کرم ہے جہاں پر بھی جاتا ہوں جہاں پر بھی لوگوں سے ملتا ہوں بہت سارے لوگ ملتے ہیں بھئی فلاں کا رشتہ آپ کے پاس سے ہوا ہے فلاں کا رشتہ آپ کے پاس ہوا بہت خوشی ہوتی بس ایک ہی دعا ہوتی جس کے بھی کام سلام شدی لٹ کام کے ذریعے ہوئے ہیں بس وہ تا عمر خوش رہے ان کی فیملی ایکسٹینڈ دوں گا بڑھتے ہیں سیکنڈ میریج کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں اب میں جو رشتہ دے رہا ہوں تھوڑا سا غور سے سنی گا یہ بچہ جو بزنس ہے فیملی ویزا موجود ہے انشاء اللہ بہت جل فیملی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں لڑکا ابھی ہیدرباد آئیوہ ہے بہت جل شاید ایک دو چار دن میں ہیدرباد میں رہے گا لڑکا فرس میریج کی لڑکی دیکھ رہے ہیں جو اچھے سو مسئلات کی پابند ہو اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو لندین وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لڑکی سمجھ میں آگئے تو سمپل نگا جل شادی کریں گے دو موسٹ ارجنت ہے آپ کا نمبر ہے سیون ڈابر نائن فائی ایٹ نائن ٹو فائی ایٹ سکس نمبر دوبارہ سل آئے تھے عمر ونتیس سن پانچ گیارہ خد تعلیم خابل ایم بی اے کیا ہوا ہے ایو سیٹیزن نے لڑکا ارجنت تھے اگر فرسٹ میریج کی لڑکی ہو جائے فیملی کو لے کے جا سکتے ایو کئی میں بچے کا ذاتی گر پروپرٹی وغیرہ بہت کچھ موجود ہے رشتہ فائنل کروں گی لڑکا یو سیٹیزن ہے لڑکی کو لے کے جا سکتا عمر ونتیس سال خد تاریم خابل ایم بی ای کیا آئی یو کے سیٹیزن ارجنت ہے آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے سلام بے کو دیجئے اللہ حافظ